جلی جو ہے یہ پیلی ہو جاتی ہے پشاپ جو ہے یہ بھی پیلے رنگ کا کنا شروع ہو جاتا ہے جانورو چارہ چھوڑ دیتا ہے میدہ جانورو کا جو بند ہو جاتا ہے جو تلی ہوتی ہے جانورو کی یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تین سے چار گناہ جو ہے یہ اس کا سائز جو ہے بڑھ جاتا ہے اس طرح جو گال بلڈر ہے یہ بھی تین سے چار گناہ زیادہ بڑھا ہو جاتا ہے اور جانورو کی جو موت ہے چوبیس گھنٹے اندر اندر ہو جاتی ہے آئیے اب اگلے سٹیک کی طرف چل ہے یہ بیماری کیا ہے اس کا علاج اور مالجا کے ہر یہ کیسے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ڈاکٹر عارف آپ دیکھ رہا ہے لائف ٹرک ہل چینل آج ہم بات کریں گے گائے بینسو بیڑوں اور بکریوں میں بہت ہی ناسور مرز کی جو کہ چچڑی کی وجہ سے پھیلتا ہے اس کو ایناپلازموسس کہا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہو گئے گائے بینسو بیڑوں اور بکریوں میں اگر جو بخار ہے وہ کم نہیں ہو رہا بخار بدستور بہت زیادہ ہے تو بہت سارے ٹریٹمنٹ کے بعد ہم اس کا جو بلڈ سیمپل ہے یہ لیبارٹری میں ہم بیج دیتے ہیں اور لیبارٹری ہمیں یہ حضرت دیتے ہیں اس کو ایناپلازموسس ہو گیا ہے لیبارٹری میں ہمیں بیجنے کی کیوں زورت پیش آئی اس لیے کہ ہم علامتی طور پر اس کی تشخیص نہیں کار رہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس قبل میں بنا دوں گا کہ آپ جانورو کو دیکھ کر اس کی تشخیص کر لیں گے کہ اس کو ایناپلازموسس ہو چکا ہے ایناپلازموسس کو گال سکنس بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو گال بلیڈر ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے یہ تین سے چار گناہ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اس طرح جانورو کی جو سپرین ہے جو تلی ہے یہ بھی اصل سائز سے تین سے چار گناہ جو ہے بڑھ جاتی ہے اس مرض میں جیسے کہ آپ اس میں پکچر میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو تلی بہت زیادہ بڑھ گئی ایک سپیشل کیس ہمارے پاس یہ آیا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے سٹڈی کیا اور یہ سمٹرم جو ہیں یہ آپ کے لیے رکھ لیے کہ اس میں جو تلی کا سائز ہے یہ اتنا بڑھ جاتا ہے اب جو ایناپلازموسس ہے اس کی جو کاسٹیو آرگزمس ہے جس جراسین کے ویسے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکیشل بیکٹیریا یہ گرام نیکٹو بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ چچڑی کے ویسے پھیلتا ہے چچڑی اب کاٹی ہے انفیکٹڈ چچڑی جو ہے جو ایک سہت مند جانور کو کاٹی ہے یا بیمار جانور کو کاٹ کے جس کا ایناپلازموس ہے سہت مند جانور کو کاٹی ہے تو یہ مرض جو ہے ایک جانور سے دوسری جانور میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر انفیکٹڈ جو جانور ہے جس کو ایناپلازموس ہو چکے ہے اس کو اگر ہم نے سوئی لگائی ہے سرنج کی نیڈل لگائی ہے اس کو اچھی طرح ساف نہیں کیا تو پھر بھی اینا پلازما جو ہے سہت مان جانور سے بیمار جانور سے سہت مان جانور میں یہ منتقل ہو جاتا ہے اس طرح جو سرجری کے جو اوزار ہیں سرجری کرتے وقت جو ہے اگر اچھی طرح ساف نہیں ہوئے تو پھر بھی بیمار جانور سے سہت مان جانور میں ٹرانسور جاتا ہے اس طرح خاص قسمیں کی مکی ہیں جو خون چوسنے والی ہیں وہ بھی اس مرز کو ایک جانور سے دوسرے جانور تک لے جاتی ہیں اینا پلازما جو ہے اس کی دو بڑی قسمیں ہیں اس میں چونکہ یہ ہوتا ہے آر بی سیز میں جو ہی چچڑی جو جانور کو کارتی ہے تو اینا پلازما جو ہے وہ بلڈ خون کے ذریعے جانور کے جو سرخ خلیے ہیں آر بی سیز ان میں یہ چلا جاتا ہے اور آر بی سیز میں یہ دو سے چار چار سے آٹھ ین کی یہ تعداد جو ہے وہ چوبیس گنڈے پاس بڑھتی رہتی ہے بہت زیادہ انفیکشن پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ جب اس کی علامات جانور شو کرتا ہے تو یہ دس سے نوے فیصد جو آر بی سیز ہیں ان کو یہ انفیکٹ کر چکا ہوتا ہے یہ جو بیکٹیریا ہے اینا پلازما اینا پلازما کی دو قسمیں آپ کو بتائی ہیں ایک اینا پلازما سینٹریل ہے ایک اینا پلازما مارجینل ہے یعنی ایک سیل کے اندر موجود دونوں سیل کے اندر ہی موجود ہیں ایک سیل کے سینٹر میں موجود ہے جب کوئی سینٹریل کہتے ہیں ایک جو ہے وہ بالکل مارجن کے ساتھ ہوتا ہے سیل کے ساتھ کو آخری جو اس کی نکر ہے اس کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مارجینل جب بھی جانور میں انفیکشن آتا ہے تو دونوں کی ویرے سے آتا ہے لیکن جب اینا پلازما سینٹریل جو ہے وہ اس میں انوال ہوگا تو جو علامات ہے اس کی شدت بہت زیادہ کم ہوگی لیکن جب اینا پلازما مارجینل جو ہے یہ ہوگا تو انفیکشن کی شدت بہت زیادہ ہوگی جو چھے ماہ تک کے جو کافز ہیں جو جانور ہیں ہمارے ان میں یہ موجود تو ہوتا ہے لیکن علامات جو ہے وہ شو نہیں کرتے جانور ایک سال تک کے جو جانور ہو بھی علامات شو نہیں کرتے جو ہی ایک سال سے عمر زیادہ والے جانور میں یہ مرض آتا ہے تو مرض کی شدت میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دو سال تین سال چار سال اگر پانچ سال جتنے جو عمر زیادہ ہے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے مرض اس میں آ جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہے علامات کو آپ نے بہور اچھی طرح سے متعلق کر لینا ہے چونکہ میرا کوئی بتایا ہے کہ یہ جو اینا پلازما ہے یہ خون کے سرخلیوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور جب جانوروں کو صحت مجانوروں کو چچڑی کاٹی ہے تو اینا پلازما جو ہے وہ ایک ہفتے سے لے کر چار ہفتوں تک جو ہے وہ ٹائم لے لیتا ہے اور پھر علامات جو ہے وہ شو کرتا ہے ایک اس میں جو صورتحال علامات کی وہ ہے پر ایکیوٹ فارم پر ایکیوٹ فارم کا مطلب ہے کہ جو جانوروں جس کو اینا پلازموسس کی علامات شروع ہونے والی ہیں ایک دمس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک سو چار سے ایک سو پانچ دگری فارن ہائٹ ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ جو ٹیمپریچر ہے یہ ہمیشہ ایک سو چار ایک سو پانچ سے اوپر ہی ہوگا اور بہت کم ہوتا ہے کہ یہ ایک سو پانچ سے اوپر جائے عموماً ایک سو پانچ ہی شریعہ چار ایک سو پانچ ہی شریعہ چھے تک ہی ٹیمپریچر جو ہے رہتا ہے لیکن رہتا لگاتار ہے اور کبھی کبھی کیس آسی ہو تو میں فلکچوٹ کر رہتا ہے کہ صبح کا ٹائم ہو گیا دپیر کو ہو گیا شام کو نہیں ہوا پھر شام کو ہو گیا صبح کو نہیں ہوا ان کی چلتا رہتا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے یہ سات سے آٹھ دن جو ہے یہ چلتا رہتا ہے جب ایکیوٹ فارم آتی ہے اس میں ایک دھم ٹیمپریچر جو ہے وہ ایلیویٹ کر جاتا ہے ایک سو پانچ دیگری سینٹی کریڑ ہو جاتا ہے جانور کی اگر آنکھیں چک کریں گے تو وہ پیلی ہو جائیں پیلی ہوں گی ان کی ییلو کلور کی ہوں گی اس میں یرکان کی علامات وہ شو کرے گا جانور دودھ مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور چارہ کھانا بند کر دے گا اور ساتھ ہی اس کا جو میدہ ہے وہ بھی رک جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جانور کے جو موت ہو جائے گی اس دوران میں جانور کے جو سانس ہے وہ بھی اکھڑ جائے گا ان کے سانس جو ہے وہ مشکل سے لے گا جانور اور بیٹھ جائے گا نیچے اس میں جو ایکیوٹ فارم ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو سب سے پہلے ایک سو پانچ ڈگری فارن ہائٹ بخار ہوگا جانور کھانا پینا بند کر دے گا دودھ کام ہو جائے گا میدہ جانور کا بلکل رک جائے گا یا بلکل سخت جو ہے گوبر وہ باہر پھینکے گا جانور میں خون کی شدید کمی ہو جائے گی خون کی جو شدید کمی ہے یہ جو پہلے میں انہوں کو بتایا ہے نا کہ یہ مرض جو ہے یہ سات دن سے لے کر بیس بائیس تئیس بلکہ چوبیس تیس باتیس دن تک بھی یہ جو ہے اپنا پیرڈ جو ہے کھینس کے لے جاتا ہے اس دوران جو آربی سیزن سور خلیہ ہیں یہ دس سے نوے فیصد جو ہیں وہ یہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں جب خون کے دس سے نوے فیصد جو ہیں خلیہ انوالو ہوں گے تو ظاہرہ خون کی شدید کمی ہو جائے گی جب خون کی شدید کمی ہوگی تو جو تلی ہے جانور کی اس پہ بہت زیادہ برا اثر پڑے گا جب اس پہ اثر پڑے گا اس کا سائز بڑھ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جانورو کو یرکان کی شکایت وہ بھی شروع Area کسی آنکھیں یہ پیلی ہو جائیں گی pishab جو ہے وہ بھی dark yellow color کا کرے گا جانورو جو ہے وہ yellow color کا جو ہے پشاب کر رہا ہے جانورو کی اگر آپ ولوہ کھول کے دیکھیں گے وہ بھی yellow color کی ہو جائے گا حتیٰ کہ جانورو کی جو دانت ہیں دانتوں کے جو گمز ہوتے ہیں جو دانتوں کے دمیان میں جو گوشت کا حصہ ہے وہ بھی پیلا ہو چکا ہوگا جانورو چارہ جو ہے وہ مکمل طور پر چھوڑ چکا ہوگا اور جانورو کا جو سانس ہے وہ بہت زیادہ اکڑا ہوا گا جنگا تیز تیز اس میں سانس جانورو لے گا اگر جانورو کی ٹریٹمنٹ وقت پر نہیں ہوتی تو جب جانورو اپنی اخیر موت کی طرف آتا ہے تو مرنے سے چند گھنٹے پہلے یہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے اگریسیو ہو کر یہ جانورو جو اپنا مالک ہے یا اٹینڈنٹ ہے اس کو ماننے کی بھی کوشش کرے گا جس کو آپ شاید یہ محسوس ہو کریں کہ اس کو کہیں ریبیس کرنے ہوگی لیکن ریبیس کی ایک سپیسک سیمٹم ہے اس کی جو خاص علامات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سو پانچ بخار ہو گیا جانورو کا انیمی ہو گیا خون کی شدید کمی ہو جائے گی جانورو کی آنکھیں جو ہیں وہ پیلی زرد ہو جائیں گی چارہ کھانا بھی نہ بند کر دے گا اور یہ بیٹھ جائے گا اور راستہ سے جانورو کی جو ہے وہ موت ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں اس کے کمپلیٹ علاج مولجا کی طرف کہ آپ نے اس کا علاج مولجا کیسا کرنا ہے علاج مولج کیلئے دو تین عدویات وہ استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے جا ہے وہ آکسیو ٹیٹر سائیکلین جو ہے سب سے بیسٹ ڈرگ ہے اس میں آکسیو ٹیٹر سائیکلین ہے دو طرف سے استعمال ہوتی ہے ایک آکسیو ٹیٹر سائیکلین ہے لے اگر آپ لے کو یوز کریں گے تو آپ ٹونٹی میلی گرام بیس میلی گرام فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے یوز کریں گے یعنی کہ دس ایمل اگر آکسی ٹرائٹر سائیکلین ایلے ہوگا تو وہ سو کلو گلے کافی ہوگا ان کے ہمارے پاس اگر چار سو کلو گرام کا جانور ہے تو اس کے لیے آکسی ٹرائٹر سائیکلین ایلے جو ہے جو کہ دو سو ایم جی پر ایمل والی ہوتی ہے یہ آپ نے لگانی ہے چالیس ایمل اور یاد رکھی کہ جب بھی آکسی ٹرائٹر سائیکلین ایلے لگائیں گے تو ایک جگہ پر دس سیسی زیادہ آپ نے نہیں لگانے یہ اس کا سنگل شاٹ ہوگیا انشاءاللہ اس پر کام کرے گا بخار ختم کرنے والی جو عدویات ہے اس میں آپ کیٹو پروفن جو انجیکشن وہ دس سے پندرہ سیسی جو ہوئے استعمال کر سکتے ہیں آکسی ٹرائٹر سائیکلین کا دوسرا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ دس میلی گرام آکسی ٹرائٹر سائیکلین فی کلو جسمانی وزن کے لحاظ سے آپ نے استعمال کرنی ہے ایک سے تین دن کے لئے انٹرامسکل اور آپ اس کو یوز کریں گے یعنی کہ اگر آپ تین پرسنٹ آکسی ٹرائٹر سائیکلین لیں گے تو دس سیسی جو آکسی ٹرائٹر سائیکلین ہے تین پرسنٹ والی وہ سو کلو گرام جسمانی وزن کے لئے کافی ہے اگر چار سو کلو گرام کا آپ کا جان روح ہے تو آپ چالیس سیسی اس کو لگائیں گے اور تین دن کے لیے لگائیں گے تیسرا جو ہمارا ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ہے وہ ہے انجیکشن ایمیڈو کارب جو کہ ایمیزول کے جانا پہچانا برینڈ ہے اس کے نام سے مارکیٹ میں آہ اویلیبل ہے اور بھی کافی سار اس کے برینڈ ہے ایمیڈو کارب جب آپ یوز کریں گے جانور میں تو یاد رکھئے کہ ایناپلازموسس کے لیے اس کی جو ڈوز ہوگی وہ ہوگی دو شریعہ پانچ ایمیل فی سو کلوگرام جسمانی وزن دو شریعہ پانچ ایمیل ایمیزول کی جو ڈوز ہے یہ فی سو کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے اپنے لگانی ہے اور اس کی دو دوزز لگیں گی ایک ڈوز آج لگ جائے گی ایک ساتھ دن کے بعد لگے گی اور بخار کو ختم کرنے کے لیے جو آپ دوائی استعمال کریں گے اس میں آپ پھر دوبارہ انجیکشن کیٹو پروفن استعمال کر سکتے ہیں فلو نیگزن مگلومین آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکیے کہ جب بھی ایناپلاسماس آئے گا تو اس میں دیکسٹوز 5% گلوکوز جو 5% ہے اس میں بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے دو ٹرپ ہزار ایمل کی صبح لگا دیں پھر دوپہر کو لگا دیں پھر شام کو لگا دیں اس سے بھی ریزلٹ بہت اچھا اور آؤٹ پلاس آجاتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں والی یہ ہے کہ ایناپلاسماس جو ہے اگر جانور کے جسم سے ختم ہو گیا ہے ان کے جانور چارے پار آگیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ایناپلاسماس جو ہے وہ تقریبا پوری زندگی کے لیے جانور جو ہے وہ کیریئر آجاتا ہے تو جو ہماری لیٹس سرچ ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم آکسی ٹیٹر سائیکلین دو سو میلی گرام والی جو ہے وہ اگر ہم سات دن کے وقتے سے اس کی دوڑ ڈوسی سے لگا دیں تو پھر یہ اپنے ہمیں یہ اس کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ جو ایناپلاسما یہ مکمل دو پر ختم ہو گیا ہے اپنے جانوروں کو چچڑیوں سے محفوظ رکھیے کیونکہ چچڑیاں صرف ایناپلاسماس اس کو نہیں پھلاتی بلکہ اور بھی کافی سارے جو امراض ہیں وہ بھی چچڑی کے ویسے پھیلتے ہیں تو چونکہ میں چچڑی پر تین چار لیکچر بنا چکا ہوں کہ چچڑی کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں اس کا جو لنکھ میں دے دوں گا آپ اس کو دے سکتے ہیں تو مختصرہ اگر ہم دوبارہ دیکھ لیں اپنے اوورویو اس کا دیکھ لیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک سو پانچ ٹیمپریچر یعنیٰ کی ایک سو پانچ سے نیچے ٹیمپریچر نہیں ہوگا اور ایک سو پانچ سے اوپر بہت کم ہوتا ہے ایک سو پانچ شریعت چار ایک سو پانچ شریعت چھے تک ٹیمپریچر کا چلا جاتا ہے جانور کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ وائٹ ہوں گی شروع سٹارٹ میں یعنیٰ کے اس میں انیمیا ہوگا خون کی شدید کمی ہو جائے گی دو سے چار دن کے بعد جو جانور کی آنکھیں ہیں وہ بہت زیادہ پیلی زرد ہو جائیں گی پشاپ جو ہے بہت زیادہ پیلا زرد کرے گا لیکن ایناپلازموسسس میں جانور جو ہے وہ ہیمو گلومن یورین کے خون والا پشاپ نہیں کرتا جانور جو ہے وہ سانس جو وہ کھینچ کے لیے رہا ہے مشکل سے سانس لیتا ہے گوبر مکمل طور پر بند ہو جائے گا بھی تو وہ بہت زیادہ سخت گوبر جو ہے وہ کرے گا یا بالکل پائپ کی پائپ نماز سٹیم فیسز جو ہے وہ کرے گا دودھ جو ہے وہ مکمل طور پر جانور کا بند ہو جائے گا جانور کوئی یرکان کی علامات جی ہیں وہ کلیئر کٹ شو ہو جائیں گی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ایک تیز بخار ہے پیلا پانہ آگئے ہے پشاپ میں بھی آگئے ہے جو مسوڑے ہیں ان میں بھی آگئے ہے ولوہ بھی آگئے ہے تو ہمیں یہ جانچنے میں زیادہ دیر نہیں لگنی ساگی کہ جانور لوگ ایناپلازموسس آگیا ہے پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ ویڈیو میں اسے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ